بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب اپ ڈیٹ سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کے پاس لاکھ روپے کا نام حاصل کرنے کا سنہری موقع غیر میاری اشیاء کی فروغت اور سعودیوں کے نام پر غیر ملکی کاروبار کی اطلاع دینے پر جرمانے کی کل رقم کا پچیس فیصد بطور انام دیا جائے گا سعودی عرب میں لاکھ پاکستانی تارکین مقیم ہیں جو سخت محنت کے بعد کمائی کر کے کچھ رقم اپنے پاس رکھتے ہیں اور باقی اپنے گھر والوں کو بجوا دیتے ہیں ساری عمر کی کمائی کے بعد بھی چند لوگ ہی با مشکل کروڑ پتی ہو پاتے ہیں تاہم پاکستانیوں کے پاس ایک سنیاری موقع ہے بس چند منٹوں کی زحمت کرنی ہوگی اور جس کے بعد وہ لاکھ روپے کا نام حاصل کر سکیں گے اللہ ریبین نیوز کے مطابق سعودی وزارت تجارت نے عوام کو غیر قانونی کاروبار سے نجال دلانے کی گھر سے تجارتی جالسازی اور دھوکہ دہی کی اطلاع دینے والے کو نقد نام دینے کا لان کیا ہے وزارت تجارت کے ترجمان عبد الرحمن الحسین نے ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا ہے کہ تجارتی جالسازی اور دھوکہ دہی کے علاوہ سعودیوں کے نام پر غیر ملکیوں کاروباروں کی اطلاع دینے والے کو جرمانے کی رقم سے نام دیا جاتا ہے دھوکہ دہی اور جالسازی کی نویت کے اطوار سے نامی رقم کا تیین کیا جاتا ہے جس کاروباری ادارے میں غیر میاری شیعہ کی فروغ زائد المیاد یا انسانی استعمال کے لیے موزر چیز کی اطلاع دینے پر جرمانے کی کل رقم میں سے پچیس فیصد اطلاع دھندہ کو ملے گا اور یہ نامی رقم عدالت کی طرف سے حتمی فیصلہ سنانے کے بعد دی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ اطلاعات کی دوسری قسم غیر قانونی یا سعودی شہریوں کے نام پر غیر ملکیوں کے کاروبار سے متعلق ہے اس قسم کے اطلاع دینے والے کو جرمانے کی کل رقم میں سے تیز فیصد انام دیا جائے گا یہ انامی رقم عدالت کے حتمی فیصلے کے بعد دی جائے گی واضح رہے کہ وزارت تجارت نے گدشتہ دنوں اطلاع دینے والے انیس شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ایک لاکھ تئیس ہزار ریال کے انامات دینے کا اعلان کیا تھا یہ تھی اپ ڈیٹس اپنا خیار رکھیں اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نیکس ویڈیو مل سکے شکریہ